ایک بڑی خبر اس سمیں آ رہی ہے ایران کے حملے پر بریٹن کا بیان بھی آ گیا ہے بریٹن کا بڑا بیان یہ آیا ہے کہ بریٹن کی وائیو سینہ کی ایران پر نظر ہے بیتے دن وائیو سینہ نے سنبھالا تھا موچا بھی سنبھال گیا تھا اور بریٹن کی وائیو سینہ کی نشانے پر کئی محتمول ٹھکانے تھے ایران کے لیکن ان ٹھکانوں پر ان ٹارگٹ پر جو ٹارگٹ بریٹن کی سینہ نے پیہ کیے تھے کسی کو بھی نشانہ نہیں بنایا تھا لیکن ایران کے کئی محتمول ٹیل ٹھکانے اور سین میں ٹھکانے بریٹن کی وائیو سینہ کے نشانے پر تھے لیکن بریٹن کی وائیو سینہ نے کسی بھی طرح سے کوئی حملہ نہ کرتے ہوئے کسی بھی ٹھکانے کو نشانہ نہیں بنایا اور آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر ازرائیل اور ایران کے بیچ یدھ اور بڑھا تو یہ مہا یدھ میں کس طرح سے بدل سکتا ہے کیونکہ غازہ پر ہم لوگ کے بعد ازرائیل سے پہلے ہی میڈل ایسٹ کے ستاون دیش کھنس کھائے بیٹھیں اب اگر ازرائیل کے ساتھ امریکہ کھل کر آتا ہے تو میڈل ایسٹ سے مہا یدھ کی شروعات ہو سکتی ہے اور اس میں میڈل ایسٹ کے ساتھ ساتھ روس کے اترنے کی بھی سمبھاونا کافی ادھک بن رہی ہے کیا میڈل ایسٹ میں چھننے والا ہے مہا یدھ کیا ایران کے حملے نے مہا یدھ کا سائرن بجا دیا ہے کیا ازرائیل امریکہ اور یوروپ سے لڑیں گے میڈل ایسٹ کے دیش کیا میڈل ایسٹ کے دیشوں کے ساتھ مہا یدھ کرے گا روس کیا ہے ازرائیل اور امریکہ کا پورا پلان ازرائیلی پی ایم بینجامین نیتن یاہو تیل عویب میں دیش کے سبھی سیکیورٹی چیف سے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ نیتن یاہو نے رکشہ منتری یوگ گیلے موساد ڈیریکٹر ڈیویڈ بارنیا آئی ڈی ایف چیف آف سٹاپ ہرجی ہالیوی اور شنویت کے ہیٹ رونین بار کے ساتھ ایران کے حملے کا جواب دینے کے لیے چرچہ کی تو ایران کے سپریم لیڈر کھامینے نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے وہ یہ کہ میڈی لیسٹ میں امریکہ اور یوروپیے دیکھشوں کی وجہ سے یدھ بھڑک رہا ہے میڈی لیسٹ سے مہا یدھ کے خطرے کا لارم تو اسرائیل اور گازہ یدھ کے بعد سے ہی بجھنے لگا تھا لیکن اب اسرائیل کی لیبنان پر تاورتوڑ حملے اور پھر جواب میں ایران کا اسرائیل پر سب سے بڑا اٹیک یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنگ شاند ہونے والی نہیں آپ کو بتا دیں کہ میڈی لیسٹ کے ستاون دیش اسرائیل، امریکہ اور یوروپیے دیکھشوں سے پہلے بھی کھن نسکھائے ہوئے میڈی لیسٹ کے دیش تو اسرائیل پر بار بار نرسنگھار کے آروپ لگا رہے ہیں اب اگر اسرائیل کے ساتھ امریکہ اور یوروپیے دیش میڈی لیسٹ کے خلاف اتر دے تو مہا یدھ کی شروعات ہو سکتی اب یہ مہا یدھ کیسے چھڑ سکتا ہے اس کو نقش کے ذریعے سمجھاتے ہیں یہ نقشہ دیکھیں اسرائیل کے نقش کے اردگرد دیکھیں ایک طرف تو بھومت بھی ساغر ہے جہاں پر امریکہ نے اپنا یدھ پوت تینات کر دیا ہے اسرائیل کے ایک کونے پر گازہ پٹی ہے تو پورا فلسطین اسرائیل سے سٹا ہے اسرائیل کے ایک طرف ایجپٹ ہے یہاں سے بھی اسرائیل کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے لیبنان، سیریا اور جارڈن سے سیدھی جنگ چھڑی ہوئی ہے جبکہ سیریا سے ترکیہ کی سیما لگی ہوئی ہے جارڈن اور سیریا سے ایراک اور سعودی عرب بھی سٹا ہوا ہے جس طرح سے میڈلیسٹ کے سارے مسلم دیش ایک ساتھ اسرائیل کے خلاف حملہ بول رہے ہیں اگر یہ یدھ کسی طرح سے مہا یدھ کی طرف چاہتا ہے تو اس طرح سے اسرائیل کے خلاف یہی سے مورچے کھلیں گے لیکن میڈلیسٹ کے دیشوں کے لیے ڈر امریکہ سے کیونکہ امریکہ نے پھولے میڈلیسٹ میں اپنا سین نی جال بچھائے ہوا ہے اب آپ کو میڈلیسٹ کے نقشے پر دکھاتے ہیں کہ کہاں کہاں امریکہ کے سین نی ٹھکانے سیریا میں امریکہ کے چار سین نی ٹھکانے قویت میں دس اومان میں چھے ملٹری بیس UAE میں تین بہرین میں بارہ سین نی ٹھکانے سعودی عرب میں دس سین نی ٹھکانے مصر میں ایک جارڈن میں دو سین نی ٹھکانے میڈلیسٹ میں امریکہ کا سب سے بڑا سین نی ٹھکانہ قطر میں اراک میں امریکہ کے ایک کئی انی سین نی بیس اور کیمپ ہے جبکہ تورکیہ میں بھی امریکہ کے دو سین نی ٹھکانے ہیں ایسے میں اگر یہ ید کسی وجہ سے مہا ید میں بدلتا ہے تو امریکہ اپنے ائر ڈیفنس کو مضبوط کر کے پوری طاقت کے ساتھ تیار رہنا چاہتا ہے اب اگر امریکہ اس جنگ میں اترتا ہے تو سمبھاونا ہے کہ میڈلیسٹ کے دیشوں کی ہمائیت میں روس بھی آئے گا کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں امریکہ یوکرین کو نہ صرف ہتھیار سپلائی کر رہا ہے بلکہ اس پر جنگ کو بڑھا ہوا دینے کے عروب بھی لگ رہے ہیں لیکن پوتین نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر یوکرین نے اب زیادہ تیور دکھائے تو وہ پرمانو حملہ کرنے سے نہیں اچھ کہیں گے آج تک پہ روک